موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز چینل خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ساہیوال انتظامیہ دکانیں اور مارکٹیں اور بازار بند کروانے میں بری طرح ناکام مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محبوب چودری سے جی چودری صاحب بتائیے گا جی بالکل ہم نے پورے ساہیوال میں ہر مارکٹ ہر بازار میں گھوم کر دیکھ لیا ہے پورے ساہیوال میں ہم نے گھوما ہے اور ساری مارکٹس کا ہم نے جائزہ لیا ہے بازاروں کا جائزہ لیا ہے اور ہمارا ادارہ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مارکٹیں یوں تو بند ہیں لیکن بہت سی دکانیں بند ہونے کے باوجود کھلی ہوئی ہیں میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بہت سے دکاندر اپنی دکانوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے ہی ان کو کوئی کسٹومر جو ہے نظر آتا ہے تو وہ فوراں اپنا شٹر اپ کر لیتے ہیں اور سامان وغیرہ دے کے پھر شٹر بند کر دیتے ہیں اس کے ادارہ یہاں پہ جو دیکھنے میں نظر آیا ہے وہ یہ ہے ادارہ نے یہ بہت بار دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا وہ تعداد فیمیل کسٹومرز کی ہے تو ان کو جب اندر داخل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد شٹر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے میرا انتظامیہ ساہیوال سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ ایک بدتمیدی بدتہذیبی نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ اندر جو خواتین داخل ہو چکی ہیں ان کے ساتھ کوئی ناروہ سلوک بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ان کا ریب بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے ان کا کوئی اور کسی قسم کا بھی نقصان ہو سکتا ہے کوئی ڈکیٹی کی واردت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اندر دکان در بند کر کے دکان بند کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو انسان انسان نہیں رہتا میرا یہ تجزیہ ہے میں نے دیکھا ہے میرے ادارے نے دیکھا ہے کہ بلکل بھی لاکڈون کے معاملے میں انتظامیہ فلوپ ہو چکی ہے انتظامیہ دکانیں بند کروانے میں انتظامیہ عمل درامت کروانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایک بار چکر لگا کے دیکھیں دکانیں ساری اوپن ہیں یا تو پھر دکانیں مکمل طور پر کھلنی چاہیے ہر ایک کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کرے یا پھر دکانیں مکمل طور پر بند ہونی چاہیے یہ جو دکانیں کھولی جاتی ہیں یا شیٹر ڈاؤن کر کے اندر کسٹمر کو بٹھا کے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی جاتی ہے اس میں کیا بد تہذیبی بد اخلاقی نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگوں کے روزگار کو بند کر دو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر روزگار اوپن کروانے ہے تو مکمل طور پر اوپن کروائیں کیا یہ انتظامیہ کی غفلت نہیں ہے کہ انتظامیہ دیکھ نہیں سکتی کہ بازار کھلے ہوئے ہیں اور جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ ان میں تعداد خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کی ہیں تو ہماری ماں بہنیں بھی یہ چیز نہیں سوچتی کہ ہم جس دکان میں جا رہے ہیں اس کا شیٹر ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور اندر دکاندار ہے یا ایک بندہ ہیلپر ہے یا جو بھی ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ شیطان کے حاوی خونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے اسلامی ملک ہے یہاں پہ اس طرح کا تصور بلکل بھی ناقابل قبول ہے تو میں یہ اپیل کرتا ہوں انتظامیہ ساحیوال سے اور کمیشنر ساحیوال سے خاص طور پر میری یہ دستبستہ میری یہ استعداہ ہے کہ خدارہ آپ جو ہے نا یا تو لاکڈون پہ عمل درامت کروائیں یا پھر لاکڈون بلکل ختم کر دیں آپ کو پتہ ہے عید کی آمد آمد ہے ہر ایک انسان کو کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہے جوتوں کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہر چیز کی کسی نہ کسی چیز کی روزہ میرا زندگی میں پیش آنے والی کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو یا تو مارکٹیں مکمل طور پر اوپن کروا دیں مارکٹیں کھلوا دیں یا اگر کھلوا نہیں سکتے تو کم سے کم اس لاکڈون پر عمل درامت کروائیں میرا یہ ماننا ہے ادارے کا بھی ماننا ہے کہ یہ سراسر غفلت ہے انتظامیہ کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی دکان کھل رہی ہے کس دکان کو بند کر کے کاروبار کیا جا رہا ہے کس دکان کا شٹر آن کر کے کاروبار کیا جا رہا ہے اور کس دکان کا شٹر اپ کر کے کاروبار کیا جا رہا ہے تو میری ادارے کی طرف سے اپیل ہے انتظامیہ ساہیوال سے کہ غفلت کی نیند نہ سویں ذرا جاگے اور دیکھئے ساحی وال میں ہو کر رہا ہے ادارے نے بڑی ہی ذمہ داری سے پورے ساحی وال کا راؤنڈ لگایا ہے پورے ساحی وال کے کوریج کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انتظامیہ لاکڈاؤن میں دکانیں مارکٹیں بند کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے تو میری اپیل ہے ادارہ کینیوز کی طرف سے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اسلامی ریاست میں اسلامی ملک میں کہیں یہ غیر اسلامی رویہ جو ہے وہ اور پروان نہ چڑے تو اس سلسلے میں عملی طور پر اقدامات کریں مارکٹیں بند کروائیں لاکڈاؤن پر عمل درامت کروائیں تاکہ ہمارا ملک کرونا وائرس کی ووا سے محفوظ رہ سکے